اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ عز و جل کا ارشاد پاک ہے سورة البقرہ میں کہ اولائک علیہ دم ربہم و اولائکہم المفلحون اللہ سبحانہ وتعالی نے متقی لوگوں کے بارے میں ایک زبردہ سٹیٹمنٹ یہاں دی ہے کہ وہی کامل متقی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے اللہ سبحانہ وتعالی نے متقین کو فلاح پانے والا ہونے کا سٹیفیکیٹ دے دیا اگر آپ تفسیر کی کتابیں دیکھیں تو علماء کہتے ہیں کہ یہ متقین کی پانچویں صفت ہے اس آیت میں دونوں جگہ اولائکہ سے متقین کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اولائکہ علیہ دم ربہم یہی وہ لوگ ہیں اور پھر کہا کہ اور یہی وہ لوگ ہیں تو دو دفعہ اللہ نے اس بات کو ریپیٹ کیا اور ان کی صفت کو بیان فرمایا اور ان پانچ صفات کا بیان فیا جو آیات میں موجود ہیں سورہ بقرہ کی پہلی پانچ آیت میں وہ پانچ صفتیں کیا ہیں ایک دفعہ پھر ریکیپ کرتے ہیں متقین غیب پر ایمان لاتے ہیں متقین نماز قائم کرتے ہیں متقین اللہ کی راہ میں خرج کرتے ہیں قرآن مجید اور اس سے پہلی کتب سماویہ پر ایمان لاتے ہیں یہ چار ہو گئی اور پانچویں آخرت پر ایمان لاتے ہیں آخرت پر یقین رکھتے ہیں جو ان کالٹیز کو پوزیس کرے گا وہ متقی ہے وہ رب کی طرف سے ہدایت یافتہ ہے اور وہی فلا پانے والا ہے اب دیکھیں غیب پر ایمان لانے والا نماز کو قائم کرنے والا راہ خدا میں خرچ کرنے والا قرآن کریم اور پچھلی آسمانی کتابوں پر ایمان لانے والا آخرت پر یقین رکھنے والا کیا سمجھتے ہو گناہ کرے گا کیا سمجھتے ہو گناہ کرے گا نہیں کرے گا اسے تو سارا وقت فکر ہی لگی ہوگی کہ میں رب کو جواب کیا دوں گا اور اس میں اشارہ یہ ہے کہ ان کے ہدایت یافتہ ہونے اور فلا پانے کا سبب یہ اصاف ہیں یہ qualities ہیں ان کے اندر جو انہوں نے اپنے اندر ingrain کر لی ہیں اور ان اصاف کا نتیجہ انہیں کیا ملے گا کہ یہ فلاہ پانے والے ہو جائیں گے اور فلاہ کا معنی کیا ہوتا ہے یہ بھی سمجھ لیں اللہ سبحانہ وتعالی نے المفلحون کا یہاں پہ ذکر کیا ہے the successful ones right article کے ساتھ تو فلاہ کا معنی ہوتا چاہے چسی چیز کو پھارنا اور کاٹنا عربی زبان میں اس لئے کسان کو بھی فلاہ کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ کیا کرتا ہے یہ حل چلا کر زمین کو پھارتا ہے تاکہ اس کے اندر بیج بوئے جا سکے تو فلاہ کا معنی کیا ہوا چیزوں کو پھارنا اور کاٹنا اور جو شخص محنت اور جدو جہد کر کے کسی مطلوب شائع کو حاصل کرتا ہے اس کو مفلح کہتے ہیں یہ عربی قواعد سے عربی لغت سے عربی گرائمر سے عربی ڈکشنریز سے بعض چیزیں کھل جاتی ہیں ہمارے سامنے کہ اللہ نے یہ ورڈ کیوں استعمال کیا کیونکہ جو متقی ہوتا ہے اسے بڑا لڑنا جھگڑنا پڑتا ہے اپنے نفس کے ساتھ اس موزی کو مارنا پڑتا ہے نفس ام مارا کو اور اسے کھینچ کر لے کر جانا پڑتا ہے مطمئنہ کی طرف اور پھر وہاں استقرار کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے گناہوں سے بچانا پڑتا ہے جدو جاہد کرنی پڑتی ہے کبھی اپنے نال بھی لڑیاں کبھی اپنے ساتھ بھی لڑے ہو نہیں لڑے ہو بس شیطان نال لڑتے رہ دے ہو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اندر سے پھر کمزور ہوتے چلے جاتے ہو باہر ہی لڑے ہوتے ہو اندر بھی لڑو باہر بھی لڑو کام کٹھن ہے اس لیے مومن کے لیے دنیا کی زندگی قید ہے نہیں ہوئی اچھا ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو معتزلہ تھے اور خوارج تھے انہوں نے اس آیت سے استدلال کیا کہ فلاہ کامل متقی کے لیے بیان کی گئی اس سے لازم آیا کہ فاسق ہمیشہ جہنم میں رہے گا یہ ان کا مغالطہ تھا اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ کامل فلاہ کامل متقی کے لیے ہے کامل فلاہ کامل متقی کے لیے ہے اور نفس فلاہ فاسق مومن کو بھی حاصل ہوگی کیونکہ وہ بھی بلاخر جنت میں چلا جائے گا یعنی کمپلیٹ سیکسس لائز ویڈ کمپلیٹ متقی لیکن جو فلاہ کی کچھ نہ کچھ رمق تو فاسق مومن میں بھی ہے وہ اپنے فسق کی وجہ سے اپنے ٹائم جو ہے وہ جہنم میں گزارے گا لیکن ایونچولی ایمان کی دولت کی وجہ سے پھر جنت میں داخل ہو جائے گا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سبحانہ وتعالی جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے آمین اللہ ہمیں گناہوں سے بجائے آمین اور ان پر توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم توفیق عطا فرمائے آمین دے گا توفیق عطا فرمائے آمین دے گا توفیق عطا فرمائے آمین سیاسات قادری